اسرائیل اور ہماس کے بیچ پچھلے گیارہ دنوں سے چل رہا سنگھرش آخرکار گرووار کو سیز فائر پر جا کر شانت ہوا ہے اسرائیلی میڈیا ریپورٹوں کے مطابق پردھان منتری بینجمیل نیتن یاہو کے سرکشہ منتری منڈل نے غزہ میں گیارہ دنوں کے سینی ابھیان کو روکنے کے لیے ایک طرفہ سنگھرش ورام کو منظوری دے دی ہماس کے ایک ادھکاری نے بھی اس کی پوشٹی کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سیز فائر شکر ورہ دو بجے سے پربھاوی ہوگا جب تک کہ اسرائیل سے بھی اسی کی امید کی جا سکے گی حالانکہ اسرائیل کی اور سے سیز فائر لاغو ہونے کی کوئی سمیں سیمان نہیں دی گئی ہے پردھان منتری کاریال نے کہا ہے کہ ان کے سرکشہ منتری منڈل نے اسرائیل کے سینی پرمک اور شیش سرکشہ ادھکاریوں کی سفارش کے بعد ایجپٹ کے یودھ ورام پرستاو کو سہمتی سے سوکارا ہے لیکن یہ سچ تو چھپ نہیں سکتا کہ اس ماملے میں امریکہ اور ایجپٹ کی بیٹھک ایک گپت نیتک دباو کی چال تھی اسرائیل کے ساتھ دباو ویواد میں رہے فلسطینیوں اور دنیا بھر کے انی لوگوں نے اس نرنے پر خوشی تو جتائی ہے لیکن دونوں پکشوں کے بیچ پچھلے تین یودھوں کی طرح اس لڑائی کا نوینطم دور بھی ارنرنے ایک روپ سے سماپت ہو گیا